بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کہ آج چاہلے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آج ہمارے پاس سامسنگ کا مارڈل ہے پانسو بتی ایف ٹھیک ہے گرانٹ پرائیم پانسو بتی ایف ڈی ایس اس کا آج ہم ایف آر پی انلاک کرنے والے ہیں وید میریکل باکس کے ٹھیک ہے دوستو تو کچھ ہی سیکنڈ کے اندر آپ کا ایف آر پی انلاک جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا تو یہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یا میں انگلیش سیلیکٹ کر لیگ میں سیلیکٹ کر کے سٹارٹ کرتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پر جناب میں لگاتا ہوں اپنا نیٹورک لگانے کے بعد نیکسٹ یہ خود ہی ہو جائے گا نہیں ہوتا تو کر لیں کرنے کے بعد آپ نے اس بٹن پر نیسٹ کرنا ہے نیسٹ کرنے کے بعد ایگری کرنا ہے ایگری کریں گے تو یہاں پر آپ کو چیکنگ کر کے سوٹر اپ ڈیٹ کا پوچھے گا جسٹا سیکنڈ ٹھیک ہے دوستو تو ابھی چیکنگ انفارمیشن ہو رہی ہے تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا تو یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ ای میل لگی ہوئی ہے پہلے سے تو ای میل لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے کیا تھا پہلے اس کا پیٹرن لگا ہوا تھا ریسٹور کیا ہے اب اس کا ایف آر پی انلاک کریں گے ٹھیک ہے دوستو بہت ہی میئن ٹاپک ہوتے ہیں فار پی انلاک کرنا ہر بندہ جو ہے وہ اتنے سانی سے نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھیں ابھی جی میل کا پوچھ رہا ہے تو میں یہاں پر کوئی جی میل لگاتا ہوں تو وہ انکریکٹ گئے گا کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے یہ تو کلائنٹ کا موبائل ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جی میل جو میں نے پہلی لگائی ہے وہ کونسی ہے ٹھیک ہے اس کو ریموو کرنا ہے تو چلتے ہیں اس کا آپ نے کیا کرنا ہے اس سے بیٹری ایک بار آپ نے دکان لینے نہیں ہے بیٹری آپ نے دکان لینے کے بعد یہ دیکھ لیں میں آپ کو مارڈل بھی چکروا دیتا ہوں یہ دیکھیں پانسو بٹی ہے فار ٹھیک ہے تو بیٹری دکان لینے کے بعد لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جناب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پاور کا بٹن والی ایم ڈون کا بٹن اور ہوم کا بٹن تینوں اکٹھے پریس کرنے ہیں تینوں اکٹھے پریس کرنے ہیں جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ نے والیم آپ کا بٹن پریس کرنا ہے کنٹینو کرنے ٹھیک ہے آپ کا بٹن پریس کرنے کے بعد آپ کو پاس ڈالوڈنگ موڈ آن ہو جائے گا تو چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر یہ کام کر کے آپ رکھ لیں آپ کے پاس ایک ہونی چاہیے ڈیٹا کیبل جس طرح ایک کمپیوٹر ہونا چاہیے ساتھ انٹرنیٹ بھی لگا ہونا چاہیے اس کے ساتھ اور ایک ہونی چاہیے ڈیٹا کیبل آپ کے پاس ٹھیک ہے دوستو تو یہ کام کر کے رکھ لیں چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کام کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ہم کمپیوٹر کے سکرین پر آ چکے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو چیک کروا دیتا ہوں تو میں نے ایک میری کل کا ریکڑ رکیا میں نے اور ایڈ پہلے آپ کو یہ tenha ڈال کرنے پڑے گو اس کا لنک B سامسک کم کرنے پڑے گي سامسنگ کن کے لنک爆 ہے جو میں نے Creator Binek یا در کا دندگی لنک میں بھی دوں گا اور میری کل کو یہ جو اپلیکشن ہے اس کو ڈالوڈ کیسے کرنا اس کا بھی میں لنک دسکوشن کے اندر آپ کو دوں گا یہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر بائٹ فالٹ آپ کا ایم ٹی کے وہ نیچے سرویسز اس پر سیلیکٹ ہوگا آپ نے کیا کرنا آپ نے سامسنگ پر کلک کرنا کلک کرنے کے بعد اس سکین کے بندے پر کلک کرنا تو آپ کی پورٹ جو ہے وہ سکین ہو جائے گی کلک کرنے کے اس کے بعد آپ نے نیچے ری سیٹ ایف آر پی ری اکٹیویشن ٹھیک ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ دیکھ لیں اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سٹارٹ کا جو بٹن ہے وہ پریس کرنا ہے جب ہی کچھ دیر ویٹ کیجئے گا سٹارٹ کا بٹن آپ کو پریس کرنا ہوگا ری سٹارٹ کرنے کے بعد کلک کرنے کے بعد تو اسٹارٹ کا بٹن کے پریس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب آپ نے یو اس پی یوں اس پی اپنے لگانی ہے موبائل کے اندر ٹھیک ہے تو میں موبائل کے لگاتا ہوں دوستو اس بلگانے کے بعد آپ نے سکین کے بٹن پر کلک کر دینا ہے پھر آپ نے سٹارٹ کے بٹن پر کلک کردینا ہے آپ کی یہ پورٹ سکین کر لے گا اور یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے یہاں پر ہمارا ری سٹارٹنگ ویٹ انٹل دی فون ہے ٹھیک ہے دوستو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سکین کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ سکین کریں گے تو آپ کے پاس سی او ایم نائن ٹھیک ہے سامسنگ موبائل یو اس بی مارڈم یہ والی پورٹ آپ کے سامنے نائن والی ہو یا فائی والی ہو کوئی بھی ہو یعنی ایک والی آپ کے پاس پورٹ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے سکین کرنا ہے یو اس بی لگاتے ہیں وقت ہے جلدی سے آپ نے اسی سکین کے پرٹر پر کلک کرنا ہے دوبارہ سے پھر آپ نے سٹارٹ کے پرٹر پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے یہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ایف آر پی ریمووڈ اوکے ایف آر پی ریمووڈ پرسیس ڈن ٹھیک ہے دوستو یہ ہمارا جو ہے وہ ڈن ہو چکا ہے تو ابھی چلتے ہیں موبائل کے سکرین پر وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی دوستو تو ہم موبائل کے سکرین پر آ چکے ہیں تو یہ دیکھیں اے میں اپنی یو اس بی کو اتار لیتا ہوں اتارنے کے بعد ہمارا موبائل جو ہے وہ آن ہو چکا ہے تو آپ نے سٹارٹ کے پرٹر پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تو نیکس کرنا ہے آپ نے وای فائی آپ کی اٹومیٹک لگ جائے گی تو آپ نیکس کرنا ہے پھر آپ نے نیکس کے پرٹر پر کلک کر دینا ہے آئی اگری کرنا ہے اگری کرنے کے بعد تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا یہاں پر تو دوستو اس میتھر کے ذریعے آپ بلکل ایزی اپنا ایف آر پی انلا کر سکتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا نیٹس لو ہونے کی وجہ جیسے ابھی تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے میرا تو دیکھیں ساوٹ ویر اپ ڈیٹ کا اوپشن آ چکا تو یہ دیکھیں جسٹا سیکنڈ یہاں پر جناب تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا تو اس بڑھا پرس کریں چھونے دیں